السلام علیکم دوستوں میں ہوں آپ کا ہوسٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں افریدی بابا یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیرت سے ہوں گے آج ایک نیو ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں اور آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ افغانستان سے ایم ڈی یعنی ایم بی بی ایس آپ لوگ کس طرح فری میں کس سکتے ہیں یہ سکوڈر سے پھر پاکستان سٹورنز کیلئے اور یہ جو ایڈوٹائزمنٹ ہے انہوں نے پشتوں میں کیا ہے اس کا مکمل ڈیٹیل میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا تو اس ویڈیو کو مکمل دیکھئے اور ویڈیو کو کیسے کی بلا ہونے کیلئے شیئر کریں اور اس چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں تو چلیے یہ ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو دوستو یہ مکمل ڈیٹیل یہ ہے جو ہے یہ ایڈوٹائزمنٹ میں مکمل صحیح تحقیق سے نہیں دیکھا دے رہا ہے تو میں نے یہاں پہ آپ لوگوں کے لئے یہ داتا ہوں تو یہاں پہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ سرپ اور سرپ کی پی کے سٹوڈنس اقلائی کر سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ لوگ اگر دیکھ سکے نو ٹیویشن فی اور فری ہاسٹل آپ سے کوئی ٹیویشن نہیں لے جائے گا اور ہاسٹل جو ہے وہ بھی فری ہوگا ایڈمیشن کریٹیریا اور اپلائی کا طریقہ مکمل میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا لیکن آپ لوگوں نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا ہے مکمل ڈیٹیل سے آپ لوگوں کو بتاؤں گا تو یہاں پہ سب سے پہلے کہتے ہیں سیلیبس انٹسٹ کنکن سبجٹ میں لیا جائے گا سب سے پہلے ہے بیالوجی کمیسٹری اور فیزیکس اور اس کے بعد جو ہے وہ میٹس ہے اسلامیات ہے اور جرنل نالج اور ہسٹری ٹوٹل ایم سی کیوز جو ہے وہ ہے ون سکسٹی یعنی ایک سو ساٹھ ایم سی کیوز ہے اور اس طرح جو ہے میٹس کے ساٹھ ایم سی کیوز ہے سائنس کے ساٹھ ہے اسلامیات کے دس ہے جرنل نالج کے دس ہے ہسٹری کے دس اور اس طرح جیوگرابی کے بھی دس ایم سی کیوز ہے تو ٹوٹل میڈیکل سیٹ جو ہے وہ ہے ٹوانٹی ون سیٹ نگروہار میڈیکل فیکلٹی جو ہے ایٹ ہے خوست یہاں پہ جو ہے سیون سیٹ ہے اور اس طرح گندہہار میں جو ہے سکس سیٹ ہے ہاو تو پریپیر فور ایٹ آپ لوگوں نے کس طرح اپنے آپ کو پریپیر کرنا ہے تو ہیو گوڈ بیس ایفی سی کورس یعنی میڈس کا اس میں جو ہے بڑا حصہ ہوگا پھر بھی آپ لوگوں نے اپنے آپ کو پریپیر کرنا ہے توڑی سا جنرلللج بھی دیکھنا ہے اور وہ جنرللج جو ہے اپنے پاکستان اور آوانستان کے بارے میں دیکھنا ہے پریکٹ سپشتو ٹو دیز بیور دیست that enough if you have good base then you can easily get an idea from the question and multiple choice تو آپ لوگوں نے اپلائی کس طریقے سے کرنا ہے تو اپلائی کیلئے آپ لوگوں کے ساتھ میں مکمل طریقہ شیئر کرنا ہوں تو یہاں پہ آپ لوگ میرے سکرین پہ دیکھ سایتے ہیں how to apply for MD یعنی MBBS scholarship in Afghanistan a lot of students are wondering how to apply this scholarship what is the procedure لوگوں کو اس کے طریقہ اکھار کا پتہ نہیں تو چلیے دیکھتے ہیں well you do not need to worry I will make it simple for you as much as possible یعنی یہ طریقہ ہے آپ لوگوں نے اس کو پڑھنا ہے اور یہ جو ڈیٹیل ہے میں اس کو اپنے ویڈیو کے ڈسکرین میں بیٹھا لوں گا آپ لوگ ان ڈیٹیل کو وہاں سے بھی پڑھ سکتے ہیں before applying to scholarship you need to do a process called attestation آپ لوگوں نے apply سے پہلے attestation کرنا ہے attestation has two phrases one in Pakistan and one in Afghanistan آپ لوگوں نے دو phases سے جو ہے گزرنا پڑتا ہے ایک جو ہے پاکستان سے کرنا ہے اور دوسرا جو ہے وہ آفغانیسان سے کرنا ہے سب سے پہلا جو ہے تو process start from Pakistan ہے step number first ہے educational board visit the board from where you have done your metric and FEC along with metric, DMC, metric certificate, FEC, DMC, FEC certificate تو آپ لوگوں نے اپنے sorry documents لے کے educational board جانا ہے اور وہاں سے verification یا attestation کروانا ہے exception if you are fresh grade students or improve your marks then no need for FEC certificate ask the board members that you need to attestation of documents for IBCC they will guide you further IBCC after done with board verification you need to visit IBCC اسلام آباد very good option ہے آپ لوگوں کے لئے they will return that submitted document in 24th hour try to reach before 11 a.m پیر اس کے بعد آہے foreign office آپ لوگوں نے after collecting the document from IBCC rush into foreign office اسلام آباد they will return the document on the same day آپ لوگوں کو وہ جو دوکومن ہے وہ اسی دن واپس کے جائیں گے افغانیسان امبیسی پاکستان میں جو ہے افغانیسان امبیسی ہے completing the process from foreign office visit afghanistan امبیسی with your passport and 5 US dollar per document آپ لوگوں نے یہ جو ہے افغانیسان کا امبیسی ہے وہاں پہ جانا ہے ask them that you want to attest your document they will also take one day or may return on the same day پیر اس کے بعد آپ لوگوں نے phase 2 سے گزرنا ہے phase 2 کیس طریقے سے ہوگا تو after completing the process in pakistan now it's time to visit afghanistan get an afghanistan visa and start the phase 2 آپ لوگوں نے phase 2 start کرنا ہے سب سے پہلے آپ لوگوں نے foreign office جانا ہے in afghanistan firstly you need to go foreign office where you have to attest your documents it will take somehow 3 to 5 days پیر اس کے بعد قبائل و وزارت یہاں پہ لوگوں نے اپنے ایک office ہے afghanistan میں وہاں پہ بھی آپ لوگوں نے attestation of document کرنا ہے when you get back your attested documents from foreign office take it to the قبائل وزارت and apply for the قبائل card they will inform you وہ آپ کو attilaat دے گی پیر اس کے بعد ہے معرف when you get your card and documents then take it معرف this process will take about 12 to 15 days when you are done with معرف go back to قبائل وزارت and apply for the can core test یعنی یہ جو ہے ہم اس کو یہاں پہ entry test کہتے ہے there is no specific date they will inform you two days before the location and timing of the test but it is 22 to 30 days after they apply to آپ لوگوں کو جو ہے بائیس سے لے کر 30 دن تک آپ لوگوں کی apply process complete کرنے کے بعد test کے بارے میں بتا جائے گا تو اس طریقے سے آپ لوگوں نے apply افغانستان سے MBBS یعنی MD کر سکتے ہیں اور بی فری میں فاتا اور کیپکے کے لئے ایک بیسٹ اپرچنٹی ہے اور ایک اور بات یاد رکھیں کہ آپ لوگوں نے اگر Arts یا Engineer میں بھی FC کیا ہے تو پھر بھی آپ لوگ اس لئے eligible ہے Thank you and thanks for watching